گھٹنے ٹیکے گی رادکہ گہنہ کے کھیل میں فسی برا سٹاپلس کے شو ساتھ نبھانا ساتھیا پاتچو کی کہانی میں اب گہنہ نے رادکہ کے انداز میں اس پر اب چال چل دی ہے جس سے اب رادکہ اتنی بری حالت میں ہو جانے والی ہے کہ اب رادکہ کو گہنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک نہیں پڑیں گے کیونکہ گہنہ نے رادکہ کو اسی کی انداز میں مزہ چکھایا ہے تو اب رادکہ اپنے ہی کھیل میں اتنا برا فسے گی کہ اب اسے گہنہ کے سامنے ہار ماننے ہی پڑے گی اور دیسائی پریوار کو بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا جس سے اب رادکہ پوری طریقے سے اب بے تہاشا ہو جائے گی اس کی حالت اتنی بری ہو جائے گی کہ اب گہنہ سے معافی مانگتے ہوئے رادکہ اب دیسائی پریوار سے باہر جائے گی جہاں گہنہ اور اند کی زندگی اب پھر ایک بار پٹری پر آتی ہوئے نظر آئے گی تو ہی گہنہ اور اند کی زندگی میں سے اب رادکہ نام کا کانٹا بھی ہمیشہ کے لئے نکل جائے گا اور دیسائی پریوار اب پھر ایک بار خوشال ہو جانے والا ہے گہنہ کی وجہ سے کیونکہ گہنہ کی کھیل میں اتنا بری فسیر رادکہ کہ اسے آخر کار جانا ہی پڑا اور دیسائی پریوار نے جو گہنہ کو اپنا رکشک بنایا تھا وہ فائنلی اس نے پروف بھی کر دیا ہے تو کیا ہونے والا اب شو کی آگی کی کہانی میں جاننے کے لئے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہما چاند لائک کی جس ورے کو کمنٹس اپنے ویوز ضرور بتائے گا اور ساتھ ساتھ ہما چاند کی نوٹیفیکشن آن کرنا بھی بلکل نہیں نہ بھولیں